ایک نئے ویڈیو کے سانتاز میں فیر آزر ہوں آپ کو حوشت و دوست و اکران سجوشی آپ کو سوگت کرتا ہوں میرے بھی بھی مانسٹرمائی اس میں ہم دیکھ آتے ہیں وارڈ افیرس و ڈیفرنس کی دربہ کی ٹاوپ خبر ہے تو شلیئے جان لیتے ہیں یہ ہماری گگنیاں والی ٹی شیٹ آگئی ہے این ایس جی والی ٹی شیٹس بھی آگئی ہے کارگو کا پلاننگ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اگلے ہفتے وہ بھی لانچ ہو جائے گی ان سبھی کو خریدنے کے لئے آپ ہمارے وارڈ اپ نمبر پر کر سکتے ہیں آپ کے سکرین کے سامنے ہے وارڈ اپ پہ لکھئے ہائی ہم سے پوچھئے کہ آپ کو خریدنا ہے آپ کو ساری جانکریاں دی جائیں گی اس کے علاوہ آپ ہمارے گروپ کو بھی جوئن کر سکتے ہیں یہ مرچنٹائیس کا گروپ ہے جو اس کا کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اپنے سب سے پہلی خبر کے بات کریں گے تو وہ پنچ میں وہ حملے کی طرف سے نکل کر آ رہی ہے جس میں کہ ہمارے چار جوان ویرکتی کو پرابت ہوئے تھے کریسٹوں کے دورہ یہ حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آرمیکی کا سٹیڈی میں تین لوگوں کی مرتی بھی ہوئی تھی پانچ لوگ ہسپیٹل بھی گئے تھے اور یہ بہت زیادہ اب معاملہ گربر ہوتا چلا جا رہا ہے اسی میں جب ہمارے سینہ پرمک کی پرمک کا جب دورہ ہوا ابھی کل ہوا تھا اس میں یہ ساری گھوشنا کر دی گئی ہے یا ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا کہ جتنے بھی اس پونچ رجولی علاقے میں جتنے بھی گفائیں ہیں نیچرل کیفز ہیں ان کا کس استعمال ٹیریسٹ ہائیڈاؤٹ کی طرح کرتے ہیں ان سبھی کو نشٹ کیا جائے ان شارٹ یہاں پر کافی تانڈاؤ ہونے والا ہے آنے والے سمیہ میں اور ہم دیکھیں گے کہ کئی ٹیریسٹ یہاں پر مارے بھی جائیں گے ہر پرکار کے ہائیڈاؤٹ پہ آپ کڑی کاروائی کی جانے والی ہے اور ایک پرو ایکٹیو ویسے تو ہم لوگ ٹیریسٹوں سے ہمیشہ مدھ بھیڑ کرتے تھے اور ٹیریسٹ پہلا حملہ کرتے تھے جنرلی اور کئی بار ان کے ہائیڈاؤٹ کا پتہ بھی لگتا تھا جنرلی ٹیریسٹوں کے حملہ کے بعد اس کا جواب جاتا تھا پر اب بھی پرو ایکٹیو دیکھنے کام میں ملے گا اور ٹیریسٹوں کو دورا دورا کر مارا جائے گا اس کے بارے میں آپ کا کہہ کرنا ہے کمن باکس میں ضرور بتائیے گا یہاں پر ایک اور باقیہ ہوا ہے ہمارے رکشہ منتری کے دوارہ یہ بیان دیا گیا ہے کہ جو ابھی کل پرسوں میں ہی خبر آئی تھی کہ ایم وی پلوٹو پہ جو اٹیک کیا گیا تھا اور ڈرون کے مادیم سے یہ اٹیک کیا گیا تھا جو کی بھارت کی سیما سے عربیان سیمے دو سو نوٹیکل مائل سے دوری پہ تھا اور یہ مینگلور پورٹ میں بھارت کے اندر جا رہا تھا اس پر ڈرون سے اٹیک کیا گیا تھا اس کی تصویریں میں نکل کر آ گئی ہیں پر ہمارے رکشہ منتری کی دوارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ اور ایم وی سہائی بابا جو کی ریڈ سیم اٹیک ہوا تھا اس کے ماسٹر مائنڈ کو بھارت بخشے گا نہیں اور سمندر کی گہرائیوں سے بھی خوچ کے نکالے گا اور سجا دے گا اب ان کے بیان کا تھوڑا پوسٹ مانٹم لوگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگے جانتے ہیں کہ یہ جو اسریلی شپ کا آ جارتا ہے ایسا نہیں ہے یہ بھارت کے اندر شپ آ رہا تھا اور ایک طرح سے اب ہمارے رکشہ منتری کے بیان سے یہ کلیر ہو رہا ہے کہ بھارت کے اندر آنے والی شپ پر اٹیک ہے بھارت پر اٹیک کیا جا رہا ہے یہاں پر دو طرح کی چیزیں ہیں ایک بھارت میں آنے والی شپ پر اٹیک کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھارت یہاں پر اندر آشن میں نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر بننے کی کوشش میں ہے اور ہے بھی اس کے لئے ہمیں انہ دیشوں سے ہیلپ بھی ملتی ہے اور ہم انہ دیشوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اندر آشن میں بھارت نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر بنے رہنے کے لیے اس ایریا میں ہونے والی کسی بھی گتیویدیوں پر ہمیشہ پرمکتہ کے ساتھ اپنا کانٹریبیوشن کرتا ہے اور آگے بھی کانٹریبیوشن کرتا رہے گا اسی لئے ہماری رکشہ منتری کے دوارہ یہ بیان دیا گیا ہے کہ اس ایریا میں کچھ بھی جو ہو رہا ہے اس میں بھارت آگے سے رہے گا اور ماسٹر مائنڈ کو ٹھونڈ نکالے گا ان کو سجا دے گا یہاں پر اٹیک کی بات کریں تو یو ایس کہہ رہا ہے کہ ایرانیان بیکٹ ہورٹیز کے دوارہ یہ کیا گیا ہے جبکہ ایران کارا کہ ہم یہ اٹیک نہیں کیے پھر یہ اٹیک کیا کس نے ہوگا اصل میں آپ کو پتا ہے کہ بھارت اگر انڈین اوشن میں نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر بنا رہتا ہے تو اس سے نقصان کس کو ہونے والا ہے پاکستان چین اور چین کی نظر انڈین اوشن میں ہے کہیں نہ کہیں دبے طور پہ ہم یہ بھی اس سے آنکلن کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے چین بھی ہو اور بھارت کی اس پرکار کے بیان سے یہ کلیر لگ رہا ہے کہ بھارت کو یہ پتا ہے کہ ایسا کوئی بھی جو دیس جو کہ بھارت کے ساتھ اچھے سمبند رکھتا ہے جیسے کہ ایران بھی اچھے سمبند رکھتا ہے وہ ان شپس کو اٹیک نہیں کرے گا اے رکشہ منتری ہمارے اس بیان کے مادیم سے یہ کلیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈھونڈ نکالیں گے کہ کون اس پر اٹیک کیا ہوا ہے اور اس کو سجا دی جائے گی وہ ہمارے مطردیس نہیں ہو سکتے اس سے آقلن لگایا جا سکتا ہے تو بہت زیادہ کلیر یہاں پر دیکھنے کوئی مل رہا ہے کہ بھارت کو پروبلم میں ڈالنے کے لیے یا بھارت اندین اوشن میں نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر نہ بن سکے پروبلم کریٹ گی جائے اس لیے یہ اٹیک کیا گیا ہے اور اس کا کسی اندردیس سے ریلیشن نہیں ہے بھارت سے ہی ریلیشن ہے رکشہ منطری کے دوارہ اس چیز پر بیان تو دے دیا گیا پر ہمارے جو ٹیرس اٹیک ہوا ہے اس پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہاں یہ ضرور ان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ کل وہ پنچ رجوری علاقے کا دورہ کریں گے اور یہ چیز انکہی بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ انکہے طور پر بھی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جائیں گے وہاں پر اور دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے اور پوری میٹنگ لی جائے گی بریفنگ کی جائے گی کیا ہوا تھا اور جو بھی یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جیسا گیا ہے جو کی بہت زیادہ ہیومن رائٹس والا معاملہ بھی ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی آر وغیرہ بھی ہو گئی ہے تو ان سب چیزوں پر بھی وہاں پر بیورہ لیا جائے گا تو ابھی بھی سرکار کی طرف سے کھل کے پنچ اور راجوری علاقے میں جو گھٹنا ہوئی اس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے ہاں سمندر میں ہوئی گھٹنا پر ضرور ماشٹر مائنڈ کو ڈھونڈ نکالنے کی بات کری جا رہی ہے آپ کا اس چیز پر کیا گیا نہ ہے کمنٹ وکس میں ضرور بتائیے پنچ راجوری علاقے کے جو اس ٹیرریش اٹیک ہے اس کے بعد اب جا کے فاروق عبداللہ کا بھی بیان نکل کر آ گیا اور جانتے ہیں آپ کی فاروق عبداللہ جیسے لوگ اس پر قرارک بیان دیتے ہیں ایسا بیان جو انڈیا کے خلاف ہو یا انڈیا کی جو نیتی چل رہی ہے اس کے خلاف کو ایسا ہی بیان دیا کرتے ہیں اس بار بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا ہے فاروق عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ مل کے بعض چیز سے کشمیر معاملہ کا حل نہیں نکالے گا تو کشمیر بھی گاجہ کی طرح ہو جائے گا کشمیر گاجہ کی طرح پہلے تھا کشمیر جب انڈیس سو نمبے میں اس کے بعد جب کشمیری پنڈیتوں پر حملہ کیا گیا اس سمیں گاجہ کی طرح تھا اس سمیں ہمیں زیادہ پرابرم تھی اب تو بہت زیادہ شانتی ہے اور دیرے دیرے شانتی ہو بھی جائے گی جب ان جیسے الگاو عدی نیتہ یا اپنی جو راج نیتی کرنے والے نیتہ ہیں کشمیر کیو برباد کا نیتہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے لئے ہمیں ویٹن ووچ کی نیتی بھی اپنانی چاہیے ساتھی ساتھ پاکستانی تریشتوں کو نشت کرتے رہنا چاہیے فاروق عبداللہ نے کہا کیا فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے دوست چن سکتے ہیں پر پڑوسی نہیں چن سکتے ہیں ہاں انہوں نے کہا تھا پڑوسی نہیں چن سکتے ہیں پر پڑوسی جب بگڑ جائے اور پریشان کرنے لگے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت بھی نہیں کی جاتی ہے پڑوسی جب آتنکوادی بھیج رہا ہے تو ہم بیٹھ کے کیوں وہاں پر باتچیت کریں گے ہم تو اس کو پیٹیں گے اور وہی بھارت بھی کر رہا ہے پڑوسی دیش کا کوئی بھی نیتا بھارت سے بات کرنا نہیں چاہتا ہے امنان خان کو انہیں دیکھ لیا ہے ہاں فاروق عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کے دوارہ بھارت کی سان بل بیٹھ کے بات کرنے والی بات کری گئی ہے تو نواز شریف کو پدار منتری بننے دو اگر وہ آگے سے ہاتھ بڑھائے گا تو باتچیت ہوگی پر پھر بھی کشمیر تو ہمارے ہی ہے کشمیر تو کسی بھی طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے شانتی سمجھوتا سائن ہونے والا ہے بھارت سرکار کا اور یہ بہت بڑی اچھی پینٹ ہے یہ ایسا گروپ تھا جو کی سانتی کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہوتا تھا اور دوسرے لوگوں کو دوسرے گروپ کو بھڑکاتا بھی رہتا تھا جو اگر شانتی کے لئے مان جا دے رہے اب علفہ پر بھی لگام کسلی جائے گی اور ان کے ساتھ بھی شانتی سمجھوتا سائن کیا جا رہا ہے انتیز دسمبر وہ دیٹ ہوگی جب یہ سانتی سمجھوتا سائن کر لیا جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کون کون گروپ اپ چھوٹے موڑے بستے ہیں اور یہ بہت بڑی اچیبمنٹ ہوگی اس گورنمنٹ کی اگر یہ چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اور نورٹ ہیسٹ میں انسرجنسی ختم کر دی جاتی ہے بہت نیچلے سر تک پہنچا دی جاتی ہے تو اس گورنمنٹ کی بہت بڑی اپلپ دیس کو مانا جائے گا اور اس کے لئے دیفنیٹلی بوٹ کرنا چاہیے بات کے لیتے ہیں میراک ٹو تھاؤزنڈ کی میراک ٹو تھاؤزنڈ ایک آدھ ابھی پھر درگٹہ میں نسٹ ہوئے تھے اور وہ ٹرینر ویریانٹ تھے جس میں کی ٹون سیٹر والا ہوتا ہے اب بھارت پھر سے میراک ٹو تھاؤزنڈ کو خریدنے کا پریانس کر رہی ہے جو بھی سیکنڈ ہینڈ اس کو بیچے گا اس کے لئے اب آگے قدم بڑھائے جا رہا ہے اسے پہلے بھی بھارت فرنچ میراک ٹو تھاؤزنڈ دو کی سنکھیا میں خرید چکا ہے سیکنڈ ہینڈ خرید چکا ہے کیونکہ بھارت کے دوارہ اسی کے مادیم سے نیوکلئر بوم بھی گرائے جا سکتے ہیں اور بھارت میراک ٹو تھاؤزنڈ پہ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ اسی چیز سے ہمیں پتہ چلنا ہے کہ ایک بھی ائرکرافٹ اگر ختم ہوتا ہے تو ہم ترانت اس کو خریدنے کے لئے دوڑ پڑتے ہیں کہ سیکنڈ ہینڈ گئی سے خرید لیا جائے آپ کا اس چیز پر کیا کہنا ہے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میرا ٹو تھاؤزنڈ ویسے تو بھارت ہی ایسا دیس ہے جو کہ اس کو ابھی چلا رہا ہے باقی ساری ائر فورس کے دوارہ اس کو ریٹائر کر دیا گیا ہے تو آج کیسے ویڈیو کے لئے پسکتا ہی ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک بڑا سنسل دیں گے اس ویڈیو سے ملتی سو جاؤں کمیٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور یادی آپ نے مانچ ہے سبسکرائب نہیں کیا اسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں وشکار دیکھئے جائیں